امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ نیکس جو آنے والا نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے تو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں کوئیت کی آج کی خبروں کا سنسلہ سب سے پہلی خبر کو شامل کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ اب باہر کے ملک سے آئیں گے یعنی کہ کسی بھی ملک سے آئیں گے تو ان کو ایکسٹرا پیسے کس چیز کے دینے ہوں گے تو اب جو لوگ کوئیت میں آئیں گے ان کو پچاس کے ڈی ایکسٹرا ٹکٹ میں دینے پڑیں گے اور یہ پہلے ہی وصول کر لیے جائیں گے جب آپ لوگ ٹکٹ کروائیں گے تب کیونکہ اب جو بھی لوگ کوئیت میں آتے ہیں تو سب سے پہلے پی سی آر کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ائرپورٹ پر اور پھر کارنٹائن ہوتا ہے کوئیت میں اور اس کے بعد بھی ایک پی سی آر کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کے پیسے حکومت کی طرح سے دیے جاتے تھے مگر اب حکومت نہیں دے گی اس کے پیسے تو اب جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں اب ان کو یہ کام دے دیا گیا ہے پی سی آر ٹیسٹ کروانے کا تو اس لیے اب یہ کمپنیاں ائرپورٹ پر آتے ہی پچیس کےڑی ٹیسٹ کا لیں گی اور پھر پچیس کےڑی بعد میں جو کارنٹائن کے بعد ہوتا ہے پی سی آر ٹیسٹ تب لیں گی تو اب یہ پچاس کےڑی پہلے ہی لے لیے جائیں گے کیونکہ اب یہ کام پرائیویٹ کمپنیوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانیم ایسے افراج جو پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے اکامے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اگر چاہے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں یا کسی بھی طرح سے اگر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام کے لیے ایک نیا قانون آیا ہے اس نیا قانون کے تحت بنایا گیا ہے کہ جو لوگ ڈپلومہ یا پھر ڈگری کے ذریعے جواب پر لگے تھے تو اگر ایسے لوگ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ڈپلومے یا ڈگری کی جانچ کروانی ہوگی یہ منیسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور ایسے لوگ جو کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کے لیبر وغیرہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ صرف ڈگری والوں کے لیے ہے کہ ان کی سب سے پہلے چیکنگ کی جائے گی ڈگری کی پھر ان کو ٹرانسفر کی اجازت دی جائے گی تو اب بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی جانب جو کہ یہ ہے کہ کوئیت میں ایک اہم علان جاری ہوا ہے کہ اکتیس جنوری کے بعد یعنی کے فروری میں کوئیت کی حکومت نے کہا ہے اور یہ بیان منیسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے آیا ہے کہ دو ماہ کے لیے غیر ملکیوں کو چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ اپنا کامہ لگوانے کے لیے جو بھی افراد ہیں ان لیگل کوئیت میں ان کو ٹائم دیا گیا تھا دسمبر دو ہزار بیس کے ماہ کا پورا اور جنوری دو ہزار اکیس کا ماہ پورا مگر صرف پانچ ہزار کے قریب لوگوں نے اپنے اکامے جو ہیں گرامے بڑھنے کے بعد تجدید کروائے ہیں باقی اس کے باوجود ابھی بھی ایک لاکھ کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھی اکامہ کو رینیو کروانے کے لیے تو اب اس حوالے سے کوئیت کی منیسٹری آف انٹیرین نے کہا ہے کہ 30 جنوری کے بعد ایسے لوگ جنہوں نے اکامے نہیں تجدید کروائے تو ان کو اب چھوٹ نہیں دی جائے گی ان کو 30 جنوری کے بعد جلد جلد پکڑنے کا اعلان جاری کیا گیا ہے اور پھر ان کو کوئیت سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا مزید یہ کہ چاہے جس طرح کے بھی ویزے والے لوگ ہوں اگر اکامہ نہیں لگوایا تو ان تمام لوگوں کو پکڑ کر کوئیت میں اب نہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ ان کو پکڑ کر اب کوئیت میں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس کوئیت کی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوں گی تھانکس فور وچنگ